جائے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے آئیے ہم بات کریں گے کچھ امپورٹن کوششنز اتحاز سکھل کے بارے میں پیڈاگوجی آف ہسٹری کے بارے میں بیٹ میں آپ جو ہسٹری کا اگزام دینے جا رہے ہیں دوستو اس میں یہ سارے پرشن انیکوں بار پوچھے گئے ہیں کئی کئی بار پوچھے گئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کم سے کم چالیس نمبر تو کنفرم ہو جائے گا بینہ کسی دیری کی دوستو ٹو د پرشن کیا ہے دوستو آپ کا سب سے پہلا پرشن ہم اس میں دیکھیں گے کہ اتحاز کا اردھ کیا ہوتا ہے مطلب اتحاز کا سمپرتے کیا ہے ہوٹھی ہیں اتحاز کہتے ہیں کسی ہیں اتحاز سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے پرشن کو تو دوستو اتحاز کا مطلب کیا ہوتا ہے اتحاز کا مطلب اُن چیزوں کا جنگ کرنا اُن چیزوں کا اتھDesن کرا جو ہم اپکے پاسٹ میں آپ کے اتیت میں آپ سے پورو گھٹی تو ہوئی ہے وہی تو چیزیں اتحاز ہوتی ہیں آنے والی چیزوں کو thon heb ہوئی سے کہتے ہیں جو اب بیٹ گیا اسے کیا کہتے ہیں جو بیٹ گیا ہے پہل تو اس کو کیا کہتے ہیں اتحاس کہتے ہیں تو اتحاس کے انترگت ہم جس ویسے کا ادھیان کرتے ہیں اس میں اب تک گھٹید گھٹناو یا اس سے سمبند رکھنے والی گھٹناو کا کال کرمانوسار ورنن ہوتا ہے ٹھیک ہے کرمانوسار ورنن ہوتا ہے دوسرے سبدوں میں مانو کی ویسیسٹ گھٹناو کا نام ہی اتحاس ہے یا پھر پرچینتہ سے نمینتہ کی اور آنے والی مانو جاتی سے سمبند گھٹناو کا ورنن ہی کیا ہے اتحاس ہے یہ تھوڑے سی کتابی بازہ ہو گئی لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہم سے پہلے کی گھٹید گھٹناو کا ادھیان ہی کیا ہے اتحاس کے انترگت آتا تھا ٹھیک ہے کوئی دکھت کوئی دکھت نہیں اب آئیے یہاں سے ایک important point پرسن شروع ہوتا ہے دوستو اس کو screenshot جرور لے لیجیگا کیونکہ بس یہ سمجھ جائیے کہ یہ paper میں آپ کے آ گیا ہے آ گیا ہے مطلب آ گیا ہے اتحاس سکھن کے ادھے سے کیا ہے آپ بچوں کو اتحاس پڑھا رہے ہیں تو اس کا ادھے سے کیا ہے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں تو آپ اتحاس بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اتحاس کے پرتی بچوں میں روچ یوتپن ہو اتحاس کے لیے بچے کیا ہو جاگروک ہو سعی بات ہے اس کو ہم سامانی ادیس کہتے ہیں ورطمان کو اسپسٹ کرنا ورطمان کی جو آج کی استطیق ہے وہ کس پیڑی سے ہو کے کس اسٹیج سے آگے بڑھ کہ آج ورطمان کی یہ استطیق ہے یہ اتحاس پر ہی نیربر کرتا ہے آپ کا ورطمان کیسا ہے یہ آپ کی اتحاس پر نیربر کرتا ہے اور آپ کا بھوی سے کیسا ہوگا یہ آپ کے ورطمان پر نیربر کرتا ہے تو یعنی کہ ورطمان کو کون اسپسٹ کرتا ہے آپ کی اتحاس اسپسٹ کرتی ہے مانسک سکتیوں کا وکاس کرنا بچوں میں تھوڑی سی مانسک سکتی بڑھے نیتک ملیوں کو گرہن کرنا ویکیانک درشتی کون کا وکاس کرنا ساماجک گلوں کا وکاس کرنا راشتیہ بھاؤنا کا وکاس کرنا انتراشتیہ بھاؤنا کا وکاس کرنا سانسکریتی کی جانکاری دکھنا اور ساماجی کرن کرنا دک کال تتھا درک کال تتھا ساماج کے گیان یعنی کہ پراشین کال تتھا ساماج کے گیان کے بارے ہم بتانا یہ سارے کیا ہے دوستو اتحاس کے سمانی ادیس ہے سوال آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی کہ مادھیمی کا استر پر بتائیے تو ٹھیک ہے مادھیمی کا استر پر اتحاس کے سکھڑ کے ادیس کو ہم دو بھاگوں میں بھی بھاجت کرتے ہیں پہلا کونسا؟ نم نم مادمی کا استر پر اتیاز کے سکرد ادیس دوسرا اوچھے مادمی کا استر پر اتیاز کے سکرد کی ادیس ٹھیک ہے؟ اسے سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے اب آئیے نم نم مادمی کا مطلق چھوٹے کچھاؤں کی بات کی جائے چھوٹے کچھاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس لئے اتیاز پہلاتے ہیں کیونکہ بچوں کے اتیاز کی ویسے میں روچی ہو چھاتروں میں الوچناتمک تلتا ہی موگاتمک وکاس کرنا مانسک سکتیوں کا وکاس کرنا سامیہ گیان کا وکاس کرنا دیس پریم ایوم ویس و بندوطہ کی بھاونہ کا وکاس کرنا باتیں وہی ہیں بس سبدوں کو بدل دیا گیا اچھے آچرل کا وکاس کرنا ورطمان ہو بھبیسی کے نرمان کی یوگیتہ کا وکاس کرنا یہ ہوئی چھوٹی کچھا کی بات کی جاری ہے نم نم آدمی گستر پر تھوڑا اچھ م آدمی گستر کی بات بات کریں تو اچھ م آدمی گستر پر کیا ہوتا ہے اتیج سے سمبندی گھٹناوں تتھیوں بیچاروں سمسیاں ویکتیوں آدھی کا جان کرنا چھاتروں کو اتیاز سے سمبندی تتھیوں گھٹناوں بیچاروں آدھی کو اس پرکار بودھ کرنا سمجھانا کی ان میں انتر کر سکے یا کارڑ یا پریڑام سے سمبند استعبت کر سکے مطلب تھوڑا سا بچے کچھے بڑے کچھے میں کیا ہوگا بچے اس کے کارڑ کو سمجھیں گے اس کی سمبند کو سمجھیں گے اس ویسے کو اچھے سے جانیں گے اتیاز ویسے میں کیا ہے دوستو اتیاز ویسے میں واسطمی کی روچی جاگریت کرنا آلوچنا اتمک چنتن کا وکاس کرنا اس سے بھی اتیاز سے سمبندی تتھی سمسیاں کو پہچانے میں ویسلے سر کرنے میں گیان اکتیت کرنے ستا سمبند استعبت کرنے کی یوگیتہ کا وکاس کرنا یہ اچھ کچھا کی بات کی جاری چھاتروں میں سمیں ریکھا گھٹنا ریکھا چارٹ موڈل اتیادی بنانے کی یوگیتہ کا وکاس کرنا اتیاز سے ہی تو بچے سیکھیں گے بھوگول بھوگول نہیں اتیاز سے جیسے گلوبل کیا ہے مانچیتر میں ہماری کہاں پہ کون سی گھٹنا ہے کیا گھٹی ہے تو ان ساری چیزوں کے اتیاز سے بچے سیکھیں گے چھاتروں کے درشت کو ادارتا یا ویہا پکتا کا وکاس کرنا اتیت کے ادار پر ورطمان کی سماسیاؤں سے سلجنے کی یوگیتہ کا وکاس کرنا ساماجیک راشتی تانتراشتی گھٹنا کرم سمبند میں سواست درشت کوڑ کا وکاس کرنا جیسے مانچیتی اتیاز میں ہمارے بھویس کے ہمارے پیچھے کبھی کبھی ہے جا کی بیماری آگئی تو اس بیماری سے آپ سیکھ لے کے اس چیزوں کو پڑھ کے آپ بھویس میں کیسے استعمال کرتے ہیں چیزوں کے ویبین سماسیاؤں و سانسکرٹی کی ویسستاؤں کا ان کے اتیازک پریپیکش کی ادھیان کرنا جیسے کچھ سانسکرٹی ہوتی ہے جس کو ہم بس فالو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس کو کیوں فالو کرتے ہیں تو اتیاز سے ہمیں اور چیزیں سمجھ آتی ہیں اور اس سانسکرٹی ویسستاؤں کو ہم کیا کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں راستک کی سماجیک آرتک دھارمی تدار راجنیتک سماسیاؤں سے اوگت کرنا کہ ماننے جیسے پاسٹ میں ایسی گھٹنایا ہوئی تو ہمارے دیس میں ایسی سماسی آئے آگے تو ان ساری چیزوں سے اوگت رہنا تاکہ بھوی سے میں ایسی سماسی آئے نہ تو یہ ہو گئے اس سکھڑ کے ادیسے دوستو اپنے آسان سبدوں میں لکھیں پرشنہ یہ ضرور آپ سے پوچھا جاتا ہے اب آئیے ایک اور ہم ایمپورن پرشن دیکھیں گے دوستو اتیاز سکھڑ کے گونوں کا وردن کریے آپ مان لیجی کوئی آپ ہی مان لیجی اتیاز کے ٹیچر بن گئے تی جیٹی کے بات تو آپ کے اندر ایک اچھی گوالٹی ہونی چاہیے نہیں اتیاز کے سکھڑ کی تو کیا آپ کو پہلے اتیاز کے ویسے کا جان ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اتیاز سکھڑ کے سدھانت کیا ہے اتیاز سکھڑ کی ویدھیا جان کون کون ویدھی ہوتے ہیں اتیاز پڑھا لے گی منوی جان کا جان بال پرکٹی کا جان کسل کا اکچھا نینترک مطلب آپ کو کلاس روم کو کنٹرول کرنا بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اچھا سپیکر ہو کسل وقتہ ہو صحیح تک کہانیوں کا گیاتہ ہو اور بھاپوڑ ویکتی دو پر بھاپوڑ مطلب ایفریکٹیو آپ کی پرسنالٹی آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ بچوں میں تھوڑا سا پر بھاوڑ ڈالے نیای پوڑ اور نسپکچ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کی کسی کو بہت زیادہ کیول پیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر کی اوکے اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ اتیاز کے پارٹیکرم نرمان کے سیدھانت بتائیے آپ مان لیے میں آپ سے کہہ دوں کہ اتیاز کا پارٹیکرم بنائی ہے تو اس اتیاز کے پارٹیکرم بنانے میں اس اتیاز کے پارٹیکرم کے نرمان میں آپ کون کون سے سیدھانتوں کو اپنے دھیان میں رکھیں گے بال کے اندرت کا سیدھانت سمودائے کے اندرت کا سیدھانت گتی ویدھیا کے اندرت کا سیدھان ایکتا کا سندھات دور دیسی سیدھان روڑی وادی سیدھان نوینی کران سیدھان رچناتما سیدھان پرینڈا سیدھان پریپکتہ سیدھان جیون کے لیے تیاری کا سیدھان لچیلیپن کا سیدھان اور ویابکتہ کا سیدھان دوستو یہ سارے وہی سیدھان تھے جو آپ کے گیانے ومپاٹھکرم میں تھے اب اگر کیول اتنا پوچھتا ہے پوائنٹ کم نمبر میں تو اس کو ڈال دیجیگا بڑے نمبر میں پوچھتا ہے تو کسی چار پوائنٹ کو آپ ایکسپلین کر دیجیگا ضرور ہی نہیں کہ یہ آپ کے سارے پوائنٹ جتنے پوائنٹ آپ کو یاد آئیں لکھ لیجیگا کنی چاروں کو آپ ایکسپلین کر دیجیگا سمجھ میں آتا ہے بالکندرت کا مطلب کی وہ سیدھان جس میں ہم بالا کی روچی چھمتہ اور ان کی یوگیتاؤں مطلب ایک ایسا پارٹیکرم جو سبھی سمجھدائیوں کے لیے ایک جیسا ہو سمجھدائیوں میں آپس میں پریم ساتھ بھاؤنہ کا وکاس کرتا ہو ایکتا کا سیدھان پریمڈڑا کا سیدھانت تو یہ ساری چیز سیدھانت ہے اس کے آدھار پر ہم پارٹیکرم کا نیرمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیئے یہ آپ کر لیں گے اوکے بہت اچھا اب آئیے اتیاز سکھن کی ویدھیا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ کنی پانچ اتیاز سکھن کی پر ویدھیوں کو وڑن کریے تو کنی پانچ کو کر دیجئے یا پھر کبھی کبھی چھوٹے نمبریں پوچھتا ہے اتیاز سکھن کی ویدھیا لکھیں تو آپ لکھ دیجئے کہانی کثن ویدھی یا کثاتمک ویدھی ٹھیک ہے سٹوری ٹیلنگ میتھڑ ٹھیک ہے کہانی کثن ویدھی ناٹ کی ہے ویدھی ویاکھان ویدھی مطلب لیکچر میتھڑ وادویواد مطلب ڈسکس میتھڑ سروت ویدھی مطلب سورس میتھڑ پرشنوطر میتھی مطلب کوشن آمسر میتھڑ یوجنا ویدھی مطلب پروجیکٹ میتھڑ دت کاری مطلب ہومورک میتھڑ نرکچھن کاری مطلب کیا ہوتا ہے نرکچھن کی انگلیز مجھے سمجھ نہیں آرہی چلی پارٹ پوچھتک ویدھی مطلب ٹیکسٹ بک میتھڑ جیوان کا تھا مطلب لائف سٹوری میتھڑ نرکچھن کی بات کریں تو نرکچھن کا شاید سوپر ویزن میتھڑ یا ایسا کچھ انگلیز مجھے یہاں پر سمجھ نہیں آرہی یہ سارے 11 میں نے آپ کو ویدھی آبت ہے 11 کو آپ کو یاد نہیں کرنا یہ 5 کو لیکھئی اب انہوں پانچوں میں سے آپ سے پوچھ جیسے کہ آپ سے پوچھ دیجئے کہ کہانی کتھن ویدھی کا مطلب تو کہانی کتھن ویدھی ایک ایسی ویدھی ہے جس کے میں یہ تحاس کی سکچہ ہم کہانیوں کے مادھی ہم سے دیتے ہیں سمجھ میری بات ہم کہانی کتھن کہانی کہہ جیسے ہم نے کہانی سنا دیا جیسے ہم نے کہانی سنا دیا کہ بابر کس جمعنے میں ایسا ہوتا تھا تو یہ سارے چیزیں کہانی کتھن کے مادھی ناٹکی یہ مطلب آپ نے ناٹک روپانتریڈ ناٹک کر کے بچوں کو پڑھایا سمجھ میری باتیں یہ سارے چیزیں بہت آسان ہیں دوستو باقی میں ایک ویڈیو میں کچھ پوائنٹس کو کور اپ کروں گا ٹھیک مگر اب یہاں پر کچھ پوائنٹ دیکھنا ہے چلی سمجھ آ رہیے اس کا سکرنشوٹ آپ کو جرور لے لینا ہے اکی اب ہم بات کر لیتے ہیں اتیاز سکھن کے سوٹر ہوتے ہیں کچھ فارمولا ہوتا ہے کچھ سوٹر ہوتا ہے جس پہ چل کر آپ کو پڑھانا ہے اتیاز کو اب وہ سوٹر کیا ہے آئے دیکھ لیتے گیاد سے گیاد کی اور آپ بچوں کو جب پڑھائیں گے تو پہلے نون سے نون کی اور جائیں گے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے بچوں کو آتا کیا ہے پھر جو آتا ہے وہاں سے سورو کریں گے گیاد سے گیاد کی اور جائیں گے انہیں وہ بتائیں گے جو انہیں آتا ہی نہیں ہے سرال سے جٹیل کی اور پہلے آپ تھوڑے آسان آسان بتائیں گے پھر دلے سے کمپلیکس کے طرف جائیں گے سگم سے کٹھین کی اور اس طول سے سکچم کی اور اور انسجد سے نسجد کی اور ٹھیک ہے دوستو تو اس پرکار سے آپ کیا ہے یہ اتیاز سکھن کے کوششت رہے ہیں ہوگے چلیے اب آئیے most important topic ہے point ہے یہاں پہ دوستو اتیاز ککچھ پہ ٹپڑے لکھئے اتیاز ککچھ کسے کہتے ہیں اب آسان سے آپ نے بیگیان کی ودیارتیوں کا ایک کچھ ہوتا ہے جس کو ہم بیگیان ککچھ کہتے ہیں یا پھر جس کو ہم لیبوریٹری کہتے ہیں لیب کہتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے ایک ایسی ککچھا جہاں پہ آپ کا مانچیت رکھا ہو گلوب رکھا ہو سیامپٹ رکھا ہو یا پھر آپ کے ریڈیو رکھے ہو اور اتیاز سے جوڑی کتابیں رکھی ہو کچھ مان لیجئے پرانے سکھے رکھے ہو ہڈیا رکھی ہو تو وہ ککچھ کیا کہلاتا ہے دوستو وہ ککچھ کہلاتا ہے اتیاز ککچھ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ اتیاز ککچھ پر ٹپڑے لکھئے تو لکھئے چلی لکھتے تھے ٹپڑے کیا ہے جیسے ویجیان سکھڑ ہے تو پریوکسالہ کیا ہو سکتا ہوتی ہے ویسے ہی اتیاز سکھڑ کے لیے اتیاز ککچھ آ سکتا ہے اوپیوگیتہ ہوتی ہے کیونکہ اتیاز کا ادھیاپک ایک ویجیانک ویسے کا سکھڑ کرتا ہے اس کے لیے اس کے لیے ویسے سکھڑ کا ہونا بہت یاوسک ہوتا ہے اتیاز ککچھ کی انپستدی میں اتیاز سکھڑ پروابسالی نہیں ہو سکتا ایک اپنا سیپریٹ پریوگی کاری ہے تو میج رہتا ہے سیامپٹ رہتا ہے چت پرا ساسا کی انت رہتا ہے ٹھیک ہے میجک لڑڈ رہتا ہے یہ ساری چیزیں ہو گئیں اتیاز ککچھ کی سماگری ہیں مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے پلیس کمنٹ پر جرور بتائیے کہ ویڈیو پر لائک بھی جرور کر دیجئے اب ایک پوائنٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتیاز ویسے میں کسی ایک پرکرڑ پہ آپ پارٹھی یوجنا لیکھیں تو بتائیے پارٹھی یوجنا آپ نے تیار کیا ہے نہیں کیا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہم یہاں پہ آپ کو تیار کرا دیتے لیکن دوستو اس ویڈیو میں نہیں ہم اگلے ویڈیو میں تیار کریں گے ٹھیک ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو مجھے اپلوڈ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا تو ہم اگلی ویڈیو میں ایک اتیاز کی پارٹھی یوجنا کو دیکھیں گے اس کے علاوہ جو انہیں پرشن آپ سے چھوٹ گئے ذراعی ایک پر اس پر نجر ڈال لیتے اس کے علاوہ دوستو جیسے کریاتما گلو سندھان کریاتما سندھان کی ارث پریواسہ چھتر کیا ہوتا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے میں اس کا ویڈیو لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ کو دیکھنا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پارٹھی یوجنا کیا سمجھتے ہیں آپ ایک آئی یوجنا سوچ میں سکھن سرب بدری سے ساماغری اس کو آپ کو لکھنا پڑے گا میں ویڈیو ڈال دوں گا آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں گے اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس پرکار سے آپ کے سارے اتیاس کے ایمپورٹن کوشن وہی سے آئیں گے ٹھیک ہے اتیاس کے سکھن کے گھوڑ آپ نے دیکھ ہی لیا تو اس پرکار سے دو پوائنٹ سے رہ گئے جیسے کی پارٹھی یوجنا ایک آئی یوجنا سوچ میں سکھن سرب بدری سے ساماغری یا پھر آپ کا یہ رہ گیا کون سا ہاں کریاتما گلنساندھار اس کی ویڈیو ڈال دوں گا اور ڈال دیں گے ایک ویڈیو آپ کے کہ اپنے اتیاس کے کسی ایک پرکار پر پارٹھی ہو جانا تو ان سب کو ہم اگلے ویڈیو میں ختم کریں گے اس ویڈیو میں فیدہ اتنا ہی دوستو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہے اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے جارور دیں ویڈیو بلائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا پڑے گا دیکھیں یہ غلط بات ہے سیئر کرنا پڑے گا مطلب کرنا پڑے گا میں ویٹ کر رہا ہوں چلتی سے کامپی کریے لنک کو اور سیدھے اپنے کالیج گروپ میں ڈال دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ اپنے کالیج گروپ میں ڈال دیں ٹھیک ہے آپ اپنے دوست کو شیئر کریے پھر ان سے کہیے کہ وہ تین دوستوں کو شیئر کریں پھر ان سے کہیے کہ وہ تین دوستوں کو شیئر کریں ایسے کرتے کرتے میرے بس لاکھوں میمبرز ہو جائیں گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا اوکے چلو ڈراما نہیں ڈراما نہیں پڑھائی کی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو جاہین جاہ بارت کٹ نائٹ